کراچی میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج ریکارڈ بارش ہوئی صبح سے شروع ہونے والی بارش دوپہر میں تھوڑی سی دیر کیلئے رکی پھر اس کے بعد شام سے دوبارہ شروع ہو گئی رات آٹھ بجے تک کراچی میں دو سو تیس میلی میٹر تک بارش ہو چکی تھی پورا شہر بارش کے پانی میں ڈوب گیا ہے تمام شہرہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا کسی شہرہ سے پانی نکالنے کا کام کئی گھنٹے بعد بھی شروع نہیں ہو سکا شہری سڑکوں پر فس گئے گاڑیاں بند ہو گئی پولیس موبائل اور دیگر امدادی اداروں کی گاڑیاں پانی میں فس گئیں پھر کراچی کی سڑکوں پر شہریوں کو نکالنے کے لیے کشتیاں چلائی گئی محرم کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے رکھے گئے کنٹینرز بھی ایمیجنہ روڈ پر تیرتے نظر آئے کیپیٹی انڈر پاس میں پانی بھر گیا اسی طرح پنجاب کالونی انڈر پاس لیاقت آباد انڈر پاس ناظم آباد انڈر پاس اور غریب آباد انڈر پاس میں بھی پانی بھر گیا اور انہیں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا شہر کے تمام چھوٹے بڑے نالے اوور فلو ہو گئے اور پانی قریبی علاقوں میں داخل ہو گیا گھروں میں پانی داخل ہو گیا کراچی کے علاقوں میں سرجانی ٹاؤن ملیر اورنگی ٹاؤن اور دیگر مزفاتی علاقوں میں پہلے ہی پانی جمع تھا اب مزید پانی آ گیا ہے اور ابھی مزید بارشیں ہونی ہیں ہو رہی ہیں اور ہونی ہیں کراچی میں دی ایچے کا علاقہ بھی پانی میں ڈوپتا نظر آیا ملک بھر میں دی ایچے چاہے وہ اسلام آباد کا دی ایچے ہو لاہور کا دی ایچے ہو کراچی کا دی ایچے سے بہتر ہیں وہاں ڈرینیج کا پراپر نظام موجود ہے مگر کراچی کے ٹی ایچے میں اکثر علاقوں میں ڈرینیج کا مناسب سسٹم موجود نہیں ہے کروڑوں روپے کے بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ہیں مگر وہ بھی اب پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کراچی ڈیفنس ملک کا مہنگہ ترین علاقہ ہے کراچی میں جگہ کے مسائل ہیں کراچی میں سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے ڈیفنس مہنگہ ترین علاقہ ہے مگر کراچی کے علاقوں کی طرح وہاں بھی حالت خراب ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی بادلوں کے سسٹم کے درمیان میں آ چکا ہے سسٹم کو سمندر سے مسلسل نمی مل رہی ہے جس سے مزید مضبوط ہو رہا ہے بارش برسانے والے بادل 35 سے 40 ہزار فٹ کی بلندی پر ہیں عام طور پر معمولی بارش برسانے والے بادل 2 سے 3 ہزار فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں مگر ماہرین کے مطابق زیادہ بلند ہونے کی وجہ سے بادل مسلسل برس رہے ہیں محکمہ موسمیات نے گزشتہ روز ہی بتا دیا تھا کہ اب بارشوں کا سلسلہ کمزور ہو گیا ہے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوگی مگر آج اچانک صبح صویرے تیز بارش شروع ہو گئی اس کے بعد محکمہ موسمیات نے بتایا کہ صبح شروع ہونے والی بارش رات 11 بجے تک جاری رہے گی مگر پھر 3 بجے بارش رک گئی شام میں دوبارہ شروع ہو گئی اب تک جاری ہے محکمہ موسمیات پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اب بارشوں کا ایک اور سپیل 29 آگست سے شروع ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق 53 سال پہلے جولائے 1967 میں کراچی میں 429 میلی میٹر بارش ہوئی تھی جبکہ روا مہینے میں اب تک 442 میلی میٹر بارش ہو چکی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق 89 سالہ ریکارڈ میں سب سے زیادہ بارشیں 1976 میں ہوئی 1967 کے مونسون میں کراچی میں 713 میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی تھی جبکہ روا سیزن میں اب تک 566 میلی میٹر بارش ہو چکی ہے اور ابھی مزید بارشیں ہونی ہیں جس سے مزید تباہی آئی گی کیونکہ کوئی نظام نظر نہیں آ رہا جولائی سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے مسلسل اربر فلڈنگ کی وارننگ دی گئی مگر پھر بھی انتظامات مکمل نہیں کیا جا سکے اب سے کتا دیر پہلے وزیر آدم عمران خان نے ٹوئٹ کیا ہے کہ میری حکومت کو پوری طرح احساس ہے کہ ان بارشوں کے بعد عوام پر کیا گزر رہی ہے خاص طور پر کراچی کے عوام پر میں ذاتی طور پر صورتحال کو مونیٹر کر رہا ہوں اور مسلسل چیئرمن انڈی اے میں اور گورنرس ان کے ساتھ رابطے میں ہوں وزیر آدم نے مزید لکھا کہ میں نے چیئرمن انڈی اے میں کو ہدایت کی ہے کہ نہ صرف فسے وے لوگوں کو رسکیو کریں بلکہ طبیعی امداد کھانا اور رہنے کی جگہ بھی مہیا کریں میں نے چیئرمن انڈی اے میں کو یہ بھی کہا ہے کہ امرجنسی بنیاد اوپر سہولیات کو بحال کیا جائے ہم ایک مستقل حل کے پلان کا بھی اعلان کریں گے جس سے نالوں کی صفائی سے سیلاوی پانی کا مسئلہ حل ہو سکے ساتھی کراچی کا سورج سسٹم اور پانی کی فراہمی جیسے بڑے چیلنج کو حل کیا جا سکے ہم کراچی کے عوام کو اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ ساری باتیں وزیراعظم کی طرف سے کہی گئی ہیں ہمارے ساتھ وزیراعظم مراد علی شاہ اور گورنر سندھ امران اسماعیل موجود ہوں گے ان دونوں سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے وزیراعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیشوں میں جوائن کرنے کے لیے شاہ صاحب اس وقت نظر آ رہا ہے بہت زیادہ بارش ہوئی ہے انڈر پاسز بھرے ہوئے ہیں کے پی ٹی انڈر پاس لیاقت آباد انڈر پاس ناظم آباد انڈر پاس شارعہ فیصل ایم ای جینا روڈ آئی ایچ اندیگر روڈ ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا کوئی پلان نہیں ہے ہے تو عوام کے سامنے رکھیے کیونکہ بھی مزید بارشیں ہونی ہیں شاہ صاحب دیکھیں اتنی بارش میں آبیس کی پانی سڑکوں پر جمع ہوگا اور بہت زیادہ بارش ہوئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں آج سے دو دن پہلے پچیس تاریخوں میں بتایا گیا تھا کہ جی آگست کے مہینے میں اس سے پہلے سب سے زیادہ بارش ریکارڈ فیصل بیس ہوئی تھی دو سو اٹھ آنمی میلی میٹر اور پچیس تاریخ تک یہ بارش تین سو پیتالیس میلی میٹر ہوئی تھی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً ایک سو چالیس ایک سو پیتالیس میلی میٹر بارش اور ہو چکی اور اس وقت شدید تیز بارش چل رہی ہے تو سارے ریکارڈ نہ صرف ٹوٹے ہیں بلکہ ڈبل ہو گئے ہیں پچھلے سالوں سے اتنی شدید بارش میں آبیسلی شہر کی سڑکوں پر پانی آئے گئے نشیبی علاقوں میں بہت زیادہ آلت خراب ہے آپ نے کہا کہ سارے انڈپاسز بند ہیں آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں لیکن ابھی سے دو گھنٹے پہلے جب تھوڑی دیر بارش رکھی تھی میں ان کے پیچھے لگا ہوا تھا انتظامی ہے کہ پیچھے اور انہوں نے مجھے تصویریں بیجی تھی شہید ملت پہ جو ہیدر ایری روڈ پہ اور تارک روڈ پہ انڈپاسے دونوں چل رہے تھے اور ساف کر کے دکھایا تھا شہرہ فیصل پہ جو انڈپاس تھا اس کو بھی کر رہے تھے لیکن ابھی پھر اس شدید بارش میں دوبارہ پانی آگیا ہوگا تو یہ ایک فائر فائٹنگ ٹائپ چیز ہے یہ ووٹر فرنٹ فائٹنگ جو ہم کر رہے ہیں وہ جاری رہے گی اس وقت جو مجھے سب سے زیادہ تشویر چھپ پریشانی ہے کہ ہمارے ریسکری افرٹس چلتے رہے ہیں کچھ نشیبی علاقوں میں پانی لوگوں کے گھروں کے اندر آگیا ہے جہاں پہ بھی ان کے جانوں کو خطرہ ہے وہاں سے ہم نے انہیں ایویکیویٹ کرنا ہے اس سلسلہ ہم نے سکولز کالجز کچھ میریج ہالز ڈیزگنیٹ کی ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو لے کے آئیں گے انتظامیاں آرمی اور نیوی کی مدد سے یہ ریسکیو کا کام کر رہی ہے ہمارے جو بڑے نالی ندیاں ہیں یہ ملیر ریور پہ ہمیں ایشو ہے آپ کو پتا ہے گجر نالے پہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کچھیں آبادیوں میں ہیں جو نشیبی آبادی ہیں ان میں پانی چلا جائے تو ان لوگوں کو ایویکیویٹ کر کے ایک سیف جگہ پہ لے جانا اس وقت سب سے زیادہ جو میرا concern ہے وہ یہ ہے obviously جب بارش تھوڑی رک جائے گی جیسی رکتی ہے تم ڈی وارٹرنگ اور پمپ ان کو کرنا شروع کر دیتے ہیں پانی کو باہر وہ ہم دوبارہ شروع کریں گے تو یہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ بارش رکے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل رات تک شاہزیب کل ساڑے گیارہ بجے رات کو میں نے پتا کیا تھا اور آج کے دن کی کیا پریڈیکشن ہے تو انہوں نے کہا تھا جی ویری لائٹ ڈریزل اور وہ بھی صبح کے ٹائم پہ اور ایک بجے کے بعد دن میں سورج نکلا ہوا ہوگا شہر میں انفرچنٹلی وہ پریڈیکشن بالکل ہی غلط ثابت ہوئی اور آج کے دن میرے گالے کراچی کی اسٹری کے سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے مگر شاہ صاحب اگر محکمہ موسمیات نے صحیح پیشنگوئی بھی کر دی ہوتی تو اس کے باوجود کیا فرق پڑ جانا تھا جو پچھلے بارش کے سپل ہیں جو انہوں نے صحیح بتائے تھے اس کے بعد کیا فرق پڑ گیا کراچی کا آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے ڈرینر سسٹم تباہ حال ہے آپ بڑے نالے صاف کر لیں چھوٹی نالیاں جو پانی فرام کرتی ہیں اور بڑے نالوں میں گرتی ہیں وہاں کا حال خراب ہے بارہ سال آپ کی حکومت رہی ہے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس طبع حالی میں ایپسلیوٹی میں شازیز آپ سے پورے اگری کرتا ہوں اگر میں بتا بھی دے دینا کہ ایچ دو سو میلی میٹر بارش ہوگی تم کیا کر لیتے دو چار گھنٹے میں یا بارہ گھنٹے میں کہ کیا کر لیتے ہم کوئی خاص چیز کرنی سکتے تھے صرف ریسکیو کی انتظامات کچھ اور بہتر کرتے تھوڑے سے یہ ہم کر سکتے تھے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کراچی میں اور میں پھر کرٹیسائز یا کرٹیک نہیں کرنا چاہتا ہماری اپنی بھی کوتائیوں میں ہمیشہ بانتا ہوں کہ بلکل درست ہر چیز نہیں کی ہے لیکن دوہزار دس میں جب اس سے ون تھرڈ بارش ہوئی تھی اور شہرہ فیصل چار دن تک ڈوبا رہا تھا اس کے بعد بہتری تو آئی نا اب یہ ہاج کا دن بہت زیادہ خراب ہوا ہے ادو وائز ہم شہرہ فیصل کو بارش رکھتے ہی کچھ گھنٹوں میں دو سے چار گھنٹوں میں کلئر کر لیتے تھے میں کل صبح آٹھ بجے پرسو بارش ہوئی کراچی میں میں کل صبح آٹھ بجے بلکہ پرسو رات کو بھی میں باہر تھا گھوم رہا تھا اس وقت بھی کلئر تھا صبح آٹھ بجے جو میں نکلا ہوں اور میں آگے گیا تھا تھٹا سے جاول بدین تھرپارکر کی طرف تو ملیر سے ہوتا ہوا گیا تھا تو روڈوں پر پانی نہیں تھا وہ کلئر ہم نے یہ کام کی ہے پچھلے آٹھ دس سالوں میں کہ جو میجر چوکنگ پوائنٹس تھے ان کو کلئر کرنے کی کوشش کی ہے پرابلمز لوگ وہ سل جیو ٹو آزون ون کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں سل جو ٹو آزون من نے کیا کیا کہ سٹی گرمنٹ کو اختیار دے دیا انہوں نے شہر کی بڑی بڑی شہراؤں ناؤت نازمہ باد میں میں اسی شہر میں پلا بڑا ہوں دیکھتا رہا ہوں وہ روڈ اتنے چوڑے ہوا کرتے تھے کہ پوری کراچی میں کہیں اور اتنے چوڑے روڈ نہیں تھے دو دو ہزار گز کے مکانات ان روڈوں پر ہوا کرتے تھے اب وہاں دو ہزار گز کے مکان پر چار بلڈنگیں بن گئی ہیں بیس بیس منجلا وہاں پہ ریسٹورانٹ بن گئے ہیں وہاں پہ شادی آل بن گئے ہیں یہ کمرشلائزیشن نالوں کے اندر افیشل لیزز دی گئی ہیں گجر نالے کے اندر یہ بھی 2001 کی ایسل جیو کا کمال کہ انہوں نے کر دیا ان ساری چیزوں کے وجہ سے آپ کہتے ہیں اختیارات کم دیئے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ اختیارات کچھ کم ہے اور میں نے اس کا اطراف بھی کیا ہے لیکن جب آپ اتنی شدید قسم کی اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ رسٹرک کرنا پڑتے ہیں اور 2013 میں اسی لئے کیا تھا ہم جو نئے لاؤ پہ کام کر رہے ہیں اس میں definitely ان کو اور strengthen کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن unfortunately یہ جب ہم کہتے ہیں بات تو ہمیں اختیارات نہ ہونے کا تانہ دے کے اور کہہ دی جاتے ہیں جو اختیارات ہونے کی وجہ سے آپ نے شہر کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کا بھی تو ذکر کیا کریں نا اگر آپ نے اختیارات لے لیے اس لیے کہ آپ کے خیال میں وہ مسیوز ہو رہے تھے تو وہ اختیارات لے کر آپ نے شہر کو بہتر کیوں نہیں کر دیا خدا کرائسیس ٹو کرائسیس چلی ہے آپ کی حکومت جب بھی بڑا کرائسیس آتا ہے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک کریں گے پھر نہیں ہوتا ہے جب ٹرانسپورٹ پر تنقید ہوتی ہے آپ کہتے ہیں بسیں آئیں گی 2016 سے وعدہ کر رہے ہیں ایک بس نہیں آئی ہے اب تو پشاور کو بھی ایک نظام مل گیا جب کچھرے کا ایک کرائسیس پیدا ہوتا ہے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ کچھرہ صاف ہوگا لاہور میں سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کا زبردست پروجیکٹ لے کر آئے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے شہباز شریف صاحب کراچی میں کوئی عمل نہیں ہو آپ نے وعدہ کیا جب کوئی بڑا کرائیم ہو جاتا ہے اور رہتا ہے کہ جی فوٹیج نہیں ہے تو آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ جی کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ بنے گا مگر وہ بات گزر جاتی ہے تو کراچی میں وہ سیف سٹی پروجیکٹ بھی نہیں ہے اسلام آباد میں ہے لاہور میں ہے فیصل آباد میں مگر دوسرے شہروں میں یہ سارے کی ساری چیز ہو جاتی ہیں عمل کیس ہوتا ہے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ جی اب شہر میں ایک بقاعدہ ایمبولنس سرویس آئے گی آپ قانون سازی بھی کر دیتے ہیں مگر جب خبریں آگے بڑھتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی اس پر بھی کوئی کام نہیں ہوا پنجاب میں ڈبل ون ڈبل ٹو سرویس موجود ہے اب تو خبر پختونخواہ میں آگئی ہے کراچی میں کوئی ریس کی سرویس موجود نہیں ہے کرائسیس تو کرائسیس اب وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے ہیں شہر صاحب میں آپ سے پارٹ لیگلی کرتا ہوں میں بلکل ہر چیز پر آپ پر بات پیغری نہیں کروں گا لیکن پارٹ لیگلی کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہماری رہ گئی ہیں لیکن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی چھوٹی سی یہ جو ایک چیز میں نے اگزامپل دیا آپ کو دوہزار دس کی برساتوں میں یہ ریپورٹ میں ابھی دفتر میں بیٹھا ہوں میری ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے وہ ریپورٹ کے دوہزار دس کی جو اینڈی اینورسٹی نے اس وقت کی گورنر صاحب کے کہنے پر کی تھی جب انہوں نے کہا ہے کہ جی شہرہ فیصل چار دن تک بند رہا ہے بارش کے بعد اب وہ صورتحال نہیں ہے اور اس وقت دوہزار دس میں اب سے ون تھرڈ بارش بھی نہیں ہوئی تھی جو اس سال ہوئی ہے بہتری آئی ہے ڈیفرنٹلی ایشوز ہیں آپ نے بسس کی بات کی ہم نے اس پہ کام کیا ہے اگین ڈیلیز ہوئی ہیں جو جو کونٹم ریکوائیڈ ہے نا انویسمنٹ کا کراچی کے اندر وہ کونٹم اگر آپ دیکھیں ورلڈ بینک کے ساتھ دوہزار سولہ میں 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 نے کراچی ٹرانسفمیشن سٹریٹیجی بھی کام کیا تھا انہوں نے کہا ہے دس ارب ڈالر چاہیے آپ کو اوور در نیکس ٹین ڈیئرز اسی سلسلے میں جو دو مین لائنز ہیں وہ تقریبا جو ہے اربوں روپے کی سکیمز ہیں جن کے لیے ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں رہے لیکن ہم نے وہ لونز لے کے فردل گورمنٹ سے اگری کرا کے اور وہ سب فائنل سٹیجز میں اب وہ تینڈرنگ اور ایکسیکیوشن کی طرف جاری ہیں تو یہ چیزیں جیسے میں نے کہا کہ پارٹلی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اور زیادہ اور انہی بھی چاہیے ہمیں جب لوگ لیک کرتے ہیں ان کے ایکسپیکٹیشنز بلکل جائز ہیں لیکن جو ریسورسز کے ایشوز ہیں ان کی بھی بات ہم کرتے چلے آ رہے ہیں شاہدہ آپ نے جو ریسورسز کی بات کی ظاہر ہے وفاقی حکومت کو کراچی کو توجہ دینی چاہیے کراچی میں دینا چاہیے مگر آپ اگر پڑوس میں دیکھیں ممبئی میں 600 عرب روپے کا بجٹ ہے شہر کا استمبول کراچی سے چھوٹا شہر 900 عرب روپے کا سالانہ بجٹ ہے کراچی کے بلدیاتی اداروں کو اگر ہم دیکھیں تو 45 سے 50 عرب روپے آپ دیتے ہیں جو کہ تنخواہوں اور کاسپیٹکس میں نکل جاتے ہیں وفاقی حکومت اپنا حصہ دے مگر جو سندھ حکومت کراچی کا جو حصہ بنتا ہے وہ بھی تو کراچی کو دے سب سے زیادہ ریبنیو میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے یہ شہر اگر دیکھیں یہ بہت رنگ بھی ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہو جائے گی آپ نے ممبئی کی بات کی ممبئی کا جو پروپٹی ٹیکس ہے جو سیدھا جاتا ہے ان کے پاس وہ 60 عرب انڈیم روپیز ہے ہمارا پروپٹی ٹیکس کراچی سے ڈیڑھ عرب روپے آتا ہے ہمیں پاکستانی روپے تو ریسورسز اس شہر میں ہم جو ہے جنریٹ اس طریقے سے نہیں کر سکے جو اس شہر میں کر سکتے ہیں ہماری ریوینیوز آپ نے بالکل صحیح بات کی میں نہیں کرزائز کرنا چاہتا لوگ کہتے تھے نا کہ جی ریوینیوز جو ہے وہ ایک سال میں یا دو سال میں ڈبل ہو جائیں گے چار عرب سے آٹھ عرب ہو جائیں گے لیکن ہمارے ریوینیوز دو سال میں چار عرب سے چار عرب ہی رہے یعنی 3.9 بلین سوری 3.9 ٹریلین تھے چار عرب میں کہہ رہا ہوں چار 3.9 ٹریلین تھے آپ کے دو سال پہلے آج بھی وہ ہی ہیں تو یہ ریسورسز کو تو جنریٹ ہم نے زیادہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم وہ پروپر فسیلٹیز دے سکے اور اس میں فیڈل گورنمنٹ اور پروینچل گورنمنٹ نے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے انفورچنٹلی جب پشلی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی یا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی خاص طور پر کراچی شہر کے لئے جب بھی ہم بات کرتے تھے تو وہ صرف پوائنٹ سکورنگ اور اس پر کہ چلیں گرین لائن ہم خود بنائیں گے آپ کو نہیں بنا دیں گے اس وقت بھی مجھے بڑی میں کوئی ایسی بات کہنا نہیں چاہتا لیکن صبح سے میں شکر گزاروں میں سے امین الحق صاحب نے کانٹیک کیا ہے اور بات کی ہے اور جنہ ہم نے ڈسکشن کیے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے علی دیزہدی صاحب نے ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے اس وقت ان سے بات کی ہے اور کسی فیڈل گورنمنٹ کے ادارے نہیں ہے کسی نے میں نے خود انڈی اے میں سے بات کی چیمن انڈی اے میں سے مدد لی ہے آرمی اور نیوی سے مدد لی ہے لیکن فیڈل گورنمنٹ کے کسی ادارے نہیں ہے مناسب نہیں سمجھا کہ چیف منسٹر سے بھی بات کر لی جائے تو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گے اور یہ پہلے بھی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا چلیں آپ مجھے بھی بلیم کر سکتے کہ یہ آپ نے خود کیوں نہیں کانٹیک کیا میں کانٹیک کرتا رہا ہوں مجھے نہیں جواب ملتے ہیں فیڈل گورنمنٹ سے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی ان کو بھی آکے اگر بات کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کلیم کرتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ بڑی نمائندہ جماعت ہے کراچی کی لیکن ان کے وزیراعظم ان بارشوں میں کوویٹ کی پوری ستحال میں جب کراچی آئے اشار ایک آتبار آئے تھے ان سے بھی نہیں ملے اچھی بات ہے جی وہ نہیں جس طرح سے کام کرنا چاہتے جو ان کا طریقہ کار ہے اگر فیڈل گورنمنٹ کل بیٹھ کے جب انہوں نے کیوزدے کو میٹنگ کی ہے اور پورے ملک میں بارش کی فلنٹس کی خاص طور پر سن کے اندر خاص طور پر کراچی شہر کے اندر اور خیر پنڈی میں بھی سخت بارش ہو رہی ہے اور وہ بھی ڈوبا ہوا ہے اس وقت جیلوم میں بھی بارش ہے اور بھی پنجاب کے شہر میں بارش ہے لیکن اس وقت بھی اگر انہوں نے ان کی ٹاپ پرائرٹی کچھ اور چیزیں ہیں اور صرف یہ نیریٹیو رکھنا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ٹائم کی پیڈل گورنمنٹ کا آپ پہ ایک گلہ ہم گورنر سندھ کے سامنے رکھتے ہیں مگر ایک بات ہی بدے گا کہ ہمیں یہ نظر آیا ہے ویسے شاہ صاحب کہ اگر کراچی کے مسئلے کو حل کیا جائے تو ہو سکتا ہے لیاری ایکسپریس میں بنا تو لیاری کا علاقہ اب نظر آ رہا ہے کہ پہلے تھوڑی سی بارش میں لیاری میں کتنا پانی جمع ہو جاتا تھا مگر اس کے بعد اب نظر آ رہا ہے کہ وہاں پانی نہیں جمع ہو رہا ہے تو پورے شہر کا انفرنسٹرکچر آپ بہتر کریں ڈرینیج کا سسٹم بہتر کریں تو چیزیں اس شہر میں بہتر ہو سکتی ہیں بالکل حال ہے دیکھیں اس وقت بھی ہم نے بنائے ہوئے ریسورسز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم نے کیا کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کئی جگہوں پہ نالوں کے اوپر کنسٹرکشن ہوئی بھی ہے اس میں آپ مجھے بھی مجھے بھی الزام دیں کہ شاید ہماری حکومت کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہو لیکن یہ زیادہ ایشوز شروع ہوئے ہیں میں کہہ رہا ہوں mid 90's late 90's کے بعد اور جو شہر جس طریقے سے کرو کیا ہے بغیر پلان کیے ہوئے پہلے اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا آپ اگر ہم نے شہر جو ہم نے ویس مینجمنٹ بورٹ کی آپ نے بات کی اس وقت بھی میں یہ کلیم کر سکتا ہوں optimum صورتحال نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جب میں خود ٹرائول کرتا ہوں میں اکیلے بھی نکلتا ہوں میں اپنے ٹیم کے ساتھ بھی نکلتا ہوں جیسے ہی میں ساؤت اور ایس سے نکل کے سینٹرل پہ آتا ہوں تو اچانک ایک صورتحال مجھے عجیب و غریب نظر آتی ہے ساؤت اور ایس میں سینس سوریڈ ویس پالنٹ بورٹ کام کر رہی ہے ادھر ڈی ایم سی کام کر رہی ہے وہ اپنے ریسورسز کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں لیکن جو ریسورسز ہیں ان کو میرا خیال ہے پروپر استعمال نہیں کیا گیا میں اس کے ساتھ ساتھ شکر گزار بھی ہوں میں پرسو رات کو نکلا ہوا تھا لیٹ نائٹ میرے پاس دو دی ایم سی ایسٹ اور دی ایم سی سنٹرل کے جو چیئمن ہیں وہ دونوں متحدہ قومی مومنٹ سے ان کا تعلق ہے لیکن وہ جب بارش ہوئی تھی دونوں رات کو موجود تھے روڈز پہ وہ اپنے طریقے سے کچھ 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 کام کر رہا میں نے ان کو کمپلیمنٹ بھی کیا تھا اور جبکہ ان کا تینیور بھی دو دن بعد ختم ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں ہم نے بھی یہی کوشش کی ہے مگر کوشش کا شہریوں کو فائدہ نہیں ہو رہا شاہ صاحب شہر لا وارش نظر آ رہا ہے اس وقت تو ایس آف ناؤ اب ہم بری طریقے سے بگت رہے ہیں مگر کم از کم انہیں کوئی حل بتائیے کوئی امید دلائیے کہ آپ کے پاس کوئی پلان ہے اس شہر کے لیے اور اس شہر کے مسئلے حل کرنے کے لیے آنے والے سالوں میں یہ جب تک کنسورٹڈ ایفرٹ نہیں ہوگا اس شہر کے لیے جو الیکٹڈ لوگ ہیں سندھ حکومت کی جو ذمہ داری ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ کریں ہم نے آپ نے دیکھا ہو گئے جو میگا پروجیکس کچھ کراچی میں پچھلے تین چار سال میں ہوئے ہیں آپ کو فلائی اوہرز نظر آئے ہیں آپ کو انڈر پاسز نظر آئے ہیں آپ کو سٹارم وارٹر ڈرینیج کے کام جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے شارف حیصل میں آپ کم پانی رکھتا ہے یہ میں نہیں کہتا کہ بلکل ڈرائے رہتا ہے سعید غنی صاحب نکلے ہوئے تھے ان سے بات ہوئی وہ کھڑے تھے انہوں نے بتایا مجھے کہ میں ائرپورٹ تک تقریبا پہنچا ہوں جہاں جہاں پہ پانی ہے وہاں ڈریکشنز دے رہا ہوں کہ پانی کیا رو تو کچھ کام سندھ حکومت نے ضرور کیا ہے لیکن ہر ٹیئر پہ ہم نے کام کرنا پڑے گا ہم نے اس اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کی بجائے ان کو بہتر سہولت دینے کے لیے لوگوں کو استعمال کرنا پڑے گا شاہد آپ آخر میں میں جاننا چاہوں گا کہ کراچی کی ایک عجب ہی قسمت ہے کراچی کے شہریوں کی کہ یہاں پر جو ڈی ایچے ہے اس کا بھی حال برا ہے وہ آپ کی جوریس ڈکشن میں نہیں ہے مگر لاہور کے ڈی ایچے میں یہ ڈرینیج کے مسائل نہیں ہیں کہ سڑکوں پر اس طرح سے ڈرینیج کا نظام ہو گاڑیاں گر جائیں گھروں میں پانی داخل ہو جائے ہمیں راولپنڈی میں نہیں دیکھتا یہ تو کراچی کا تو ڈی ایچے کا بھی حال بہت برا ہے آپ کی جوریس ڈکشن نہیں ہے مگر کمس کم کراچی آپ پورے سندھ کے وزیر آلہ ہیں تو آپ نے بات کی ان کی انتظامیہ سے کہ بھئی یہ کیا ہے ہر سال یہی ہوتا ہے ہر سال یہی گلا ہوتا ہے ڈی ایچے کے شہریوں کا بھی میری بالکل بات ہوئی ہے کانٹیکٹ بھی ہوا ہے اور ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ میں ڈی ایم سیز کے جو چیئرمن ہے ان سے بھی کانٹیکٹ میں رہتا ہوں چاہے وہ میری پارٹی سے نہیں ہے لیکن پھر بھی ان سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے دور سیئر کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے میں شازیب آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کراچی شہر میں ایون مجھے جیسے ستتر یاد ہے میں اپنے میٹرک کے امتحان دے رہا تھا اور ہمارے امتحان کینسل ہو گئے تھے بارش اتنی ہوئی تھی مجھے نائنٹی کون سے سال تھا نائنٹی ٹو جب میں خود گاڑی سے آرہا تھا اور میری گاڑی تیر رہی تھی پانی میں وہ ٹائم بھی دیکھا ہے تو حالات غراب رہے اور اتنی جب بارش آتی ایک میٹرپولٹن شہر میں مجھے آپ نے شازیب دیکھے ہوں گے اور مجھے بڑا تھوڑا سا دکھ بھی ہوا کہ مین سٹریم میڈیا میں سوشل میڈیا پہ تو چلیں کنٹرول نہیں ہے نہیں کر سکتے مین سٹریم میڈیا میں ہم نے تساویر وہ ویڈیو کلپس دیکھیں جو کہ ممبئی کی یا پیرو کی یا بنگلہ دیش کی یا ملیش ایڈنو کہاں کی ہوں کہ لوگ چوتھی منزل سے ڈائیو مار رہے ہیں وہ بھی دکھائے گی کراچی کو بتایا گا کہ یہ ہے تو یہ صورتحال ہر میٹرپولٹن میں اتنی شدید بارش میں ہو جاتی ہے ضروری یہ ہے کہ ہم جل سے جل اس پانی کو نکال سکیں ہم ڈیفرنٹلی نظام میں اور بہتری لائیں ہم سب کی اس میں ہم سب کو ضرورت ہے کہ اس کی طرف کام کریں مجھے امید ہے کہ یہ حالات دیکھیں لیکن اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری میموریز بڑی شورٹ ہیں ہم بھول جاتے ہیں کچھ اور میں اپنے آپ کو بھی بلیم کرتا ہوں جازب کہ کچھ دنوں بعد ہم کچھ اور مسئلے میں ہمیں پڑے ہوں گے ہمیں پروائے شاید بھولی کہ ہوں گے کہ بارج سے کیا ہو جاتا ہے اس لئے کہ کسی اور مسئلے میں ہم فسے ہوئی ہوں گے امید کرتے ہیں کراچی کے شہریوں کے مسائل حل ہوں